بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ماہ ستمبر کا دوسرا ہفتہ اور ہم حاضر ہیں ہم آج آپ کو آیادہ کروانے جا رہے ہیں آپ کے پڑھائی رہے آن لائن سٹیڈیز کے تمام کے تمام ازباق کا جی یہ آیادہ ہم کروا کیوں رہے ہیں یہ آیادہ ہم اس لیے کروا رہے ہیں بیٹا آیادہ کا مطلب دہرانہ ریکیپچولیشن کہ ہم جا رہے ہیں ماہ ستمبر کے تیسری ہفتے میں آپ کا آن لائن سٹیڈیز ٹیسٹ لینے کے لیے جی اس کے لیے ہم آپ کو ایک ریویو دکھا رہے ہیں کہ آپ اب تک کیا کیا پڑھ چکے ہیں جیسے کہ ماہ جولائی کے تین ویک آپ نے پڑھائی کی پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ اور تیسرا ہفتہ چوتھے ہفتے آپ نے ایدو لزا کے چھٹیاں منائیں تو پہلا ہفتہ ماہ جولائی کا ہم نے آپ کو نظم پڑھائی تھی خدا کی سنت نظم حمد دراصل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف و توصیف اور پاکی بیان کی جاتی ہے تو ہم نے نظم خدا کی سنت پڑھی جس میں شائع نے بہت خوبصورتی سے اللہ تعالی کی تخلیقات اللہ تعالی کا احسان عظیم جو ہم پر اس نے عطا فرمایا اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا اور ساتھ ہی تمام مشکی سوالات کے جوابات بھی کروائے گئے دوسرے ہفتے میں ہم نے آپ کو اسم کی اقسام بتائیں تعداد کے لحاظ سے دو دیئیں اس میں واحد اور اس میں جمع اور اس سے متعلق ہم نے آپ کو کام بھی کروائی ساتھ ہی ہم نے آپ کو ایک درخواست لکھوائی جو کہ پرنسپل کے نام ایک یوم کی چھٹی کی درخواست تھی اور آپ کو بتایا بیٹا کہ ایک اچھی درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے جہاں ہم نے آپ کو واحد جمع کروائے وہیں ہم نے آپ کو مذکر موننس بھی کروائے تھے اب یہ تمام کام آپ کے آنے والے ایکزام کا حصہ بھی بننے جا رہا ہے ماہ جولائی کے تیسرے ہفتے میں ہم نے آپ کو سبق پڑھایا تھا ہمارا پرچم اور اس میں پرچم کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ نے حاصل کی پرچم کس نے بنایا اور پرچم کے حوالے سے جو بھی اس کے سبز رنگ اور اس کے سفید رنگ اور اس کے چاند ستارہ سے متعلق معلومات تھی وہ ہم نے آپ کو دی اس طرح ہمارا ماہ جولائی کا منت کمپلیٹ ہوا آپ کے تین ہفتوں کے کام کے ساتھ یقینین آپ کے پاس تمام کام موجود ہوگا اور آپ نے چیک بھی کروائی ہوگا اب ماہ اگس کے چار ہفتے پڑھائی ہوئی یہ وہ منت تھا یہ وہ مہینہ تھا جب آپ نے چار ہفتے کے لیسن اپنے گھر میں بیٹھ کے خوب اچھی طرح سے پڑھے اور سمجھے پہلے ہفتے میں ہم نے آپ کو دوبارہ اسم کی اقسام بتائی لیکن جنس کے لحاظ سے جنس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ مزکر مونس نر یا مادہ اور اس کے حوالے سے ہم نے نہ صرف آپ کو تاریف اچھے سے سمجھائی بلکہ ہم نے آپ کو کام بھی کروایا ساتھ ہی ہم نے خط لکھنا سکھایا اس سے پہلے ہم نے آپ کو درخواست لکھنی سکھائی تھی ماہ جولائی میں اور ماہ اگس میں ہم نے چچا جان کے نام خیر خیریت کا خط لکھنا سکھایا تھا ماہ اگس کے دوسرے ہفتے ہم نے نصر نگاری آپ کو کروائی نصر نگاری کیا ہوتی ہے ایک پیراغراف یا نصر پارہ اور اس پہ آپ کے ذہن میں جو چیز آ رہی ہو اچھی بات جو آ رہی ہو وہ آپ لکھتے چلے جاتے ہیں ہم نے آپ کو مثال دی تھی میرا پسندیدہ پھل اور اس سے متعلق چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہم نے ایک پیراغراف بنایا تھا پھر آپ کو ہومورک میں ہم نے جو کوپی میں کام کرنے دیا اس کا انوان تھا ہمارا وطن ساتھ ہی ہم نے آپ کو الفاظ زد کرنا سکھائے الفاظ زد سے مراد ہوتے ہیں معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اولٹ الفاظ اب آ جائیے ماہ اگس کا تیسرا ہفتہ یہاں ہم نے آپ کو قواعد میں اس میں زمیر پڑھ کے سکھایا سمجھایا اور اس سے متعلق آپ کو مشک کروائی اور آپ کو گھر میں مشک بھی کرنے دی تھی کہ اس میں زمیر وہ اسم ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے وہ یہ اس کا اس کے ہے نا یاد ہے پیٹا پھر ہم نے ساتھ ہی آپ کو تھوڑا سا گرامر کا کام اور کروایا اور وہ تھے مزکر مونس ماہ اگس کے چوتے ہفتے ہم نے بڑا مزے کا سبق کیا تھا وہ کیا تھا نظم تھی اور وہ نظم تھی شیر کی خال میں گدھا جس میں گدھے کو شیر کی خال پڑی بھی ملتی نہ صرف کام کروایا بلکہ ہم نے آپ کو اچھی طرح سے اس نظم کو سمجھایا بھی تھا اب آجائی مہی جتنبر ابھی تک آپ کے پاس پہلے ہفتے کا کام گیا ہے اور وہ پہلے ہفتے میں ہم نے آپ کو پانی زندگی ہے سبق پڑھایا سمجھایا اور پانی کے اہمیت اور افرادیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا نہ صرف ہم نے آپ کو پانی کی اہمیت بتائی تھی بلکہ ہم نے آپ کو یہ تنبی بھی کی تھی یہ نصیت بھی کی تھی کہ بیٹا پانی کو ہمیں زائع نہیں کرنا تو یہ ہمارے وہ آٹھ ہفتوں کے انوانات تھے ٹاپک تھے جو ہم نے بہت اچھے سے اپنی کاپی میں کام کیا اور اب ہمیں ان چیزوں کو اچھے طرح سے پڑھنا ہے اور اپنی کاپی میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے جی ہاں آپ کو اپنی اس کاپی میں جس میں آپ کام کرتے رہے ہیں چیک کرواتے رہے ہیں ٹیسٹ دینا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا ٹیسٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں آئے گی جو آپ کوپی میں پہلے کر چکے ہیں جی یہاں بات نہ صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ کے والدہین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم یہاں جتنا کچھ آپ کو پڑھا چکے ہیں اس سے متعلق کونسپٹ پہ پیپر بنا رہے ہیں یعنی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کس بات کو سمجھا اور کس طرح اپنے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہوئے مثال کے طور پر اگر ہم نے درخواست نکھا رہی آپ کو کروائی تھی پرنسپل کے نام تو اب جو درخواست دیں گے وہ ہم آپ کو کسی اور ٹاپک پہ دیں گے ٹھیک آپ کو درخواست لکھنی آتی ہے بیچ کا نفس مضمون آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اس سے ذرا خط ہم نے خط نویسی آپ کو سکھائی تھی تو ہم آپ کو خط تو دیں گے لیکن خط کے اندر اب انوان اور اس کا سوال دوسرا ہوگا مختلف ہوگا آپ کو لیکن خط لکھنا آتا ہے اسی طرح نظم کے سوالات اور تشریحات کے خلاصہ آپ نے کیا تھا اب ہم کو یہ ایک سوال ایسا کریں گے جس میں آپ وہ تمام معلومات جو آپ نے اپنی ٹیچر سے سیکھی اور سنجھی ہیں ان میں سے منتخب کر کے جواب آپ کو لکھ سکیں گے تو یہ صرف ٹیسٹ نہیں ہے یہ دراصل وہ جانچ ہے وہ آزمائش ہے آپ کی جس کے ذریعے ہم ہی اور والدین کو یہ پتہ چلنے والا ہے کہ آپ ما شاء اللہ سے کتنے قابل ہیں اور مجھے پوری امید ہے آپ ان ٹیسٹ کو ان سوالات کو بہت اچھے سے جواب کی صورت میں دینے والے ہیں اب آجائے ہمارا جو پرچہ ہونے والا ہے اس کے نمبر کتنے ہیں جی سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے آپ کا تو اس کے نمبر ہے پچیس پچیس کس طرح میں آپ کو پانچ سوالات دوں گی پانچوں سوالات آپ کو کرنے لیکن ہر سوال میں اس کے اندر ہی چوائس موجود ہوگی کہ یا لگاوا ہوگا یا حصہ لفت کیجئے یا حصہ بے کیجئے اور اس طرح آپ وہ پانچوں سوالات بہترین اپنی چوائس کے ساتھ کر سکیں گے اور ہر سوال کا نمبر ایک مساوی نمبر ہے مطلب تک ہر سوال کے نمبر پانچ ہے پانچ سوال پچیس نمبر ٹھیک ہے سمجھ میں آگے بیٹا اب آج ہے یہ وقت آپ کو کتنا دیا جا رہا ہے آپ کو نووے منٹ دیا جا رہے ہیں یعنی ڈیڑھ گھنٹا کتنا ڈیڑھ گھنٹا دیا جا رہا ہے جس میں آپ یہ پیپر بہ آسانی کر لیں گے آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے آن لائن سٹڈیز کلاس ٹیسٹ اپنی ہی کوپی میں اور اس کے بعد جو سوالات آپ کو بھیجے جائیں گے مہای ستمبر کے تیسرے ہفتے میں ان کے ذریعہ آپ اپنے اس پیپر کو بہترین انداز میں تحریر کریں گے اپنی رائٹنگ کا خیال رکھیں گے صفائی سترائی کا خیال رکھیں گے اور خوب اچھے سوچ سمجھ کے آپ کو اپنے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے ٹھیک ہے پیٹا تو یہ جتنے آپ کو میں نے ٹاپک ریویزن کروائے ہیں اچھی درہ سے ایک دفعہ اور دیکھ لی اور اپنے آپ کو آنے والے امتحان کے لئے تیار کیجئے میری پوری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تالہ بہت اچھا بے پر دیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے پیٹا تو اگزام کی تیار کیجئے دل لگا کے پڑھئے بڑوں کا کہنا مانی بیسٹ آف لگ